دیکھیں آج تقریباً تین مہینے کی ایفٹس کے بعد تین مہینے کے مسلسل دلائل کے بعد تقریباً تیس گھنٹے کے ٹائم کے بعد جس میں بھرپور ٹائم استغاسے کو اور سرکار کے گواہ کو دیے گئے اور سرکار نے یہ آپرچولیٹی پورے طریقے سے لی مگر اس کے باوجود سرکار اپنا کیس ثابت کرنے میں بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی آج جو ان کے پروسیکیوٹرز تھے وہ آن پرنسپل سٹینڈ اس کیس کو چھوڑ گئے ہیٹس آف ٹو ڈی آنریبل ججز کیس آف فرسٹ امپریشن تھا عمران خان صاحب نے نہ تو کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی کی تھی نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کی تھی اور جس دن ہم نے یہ اپیل فائل کی تھی ہم نے اس دن اپنا موقف کلیر رکھا تھا کہ ہم اس کیس میں میریٹس پر آرگیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کیس میں ایکوٹل کی درخواست کریں گے زمانت ہم نہیں لینا چاہتے زمانت ہم نہیں مانگنا چاہتے دونوں اپنے کلائنٹس کا محمود قریشی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی بھی دن اپنی لیگل ٹیم کو نہ مجھے نہ بیریسٹر تیمور ملک کو نہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیل یہ لڑی ہے کسی کو بھی کسی دن سوال نہیں پوچھا کسی بھی کسی دن ان کو انڈر پریشر نہیں کیا کہ کب ریلیز ہوگی کب باہر آئیں گے بہت مطمئن ہو کے بہت تحمل سے اپنی لیگل ٹیم پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ لیگل ٹیم ایونچلی سرخرو ہوئی ہے اور باعزت بری ہوئی ہے سائیفر کیس سب سے بڑا کیس تھا سرکار کا آج کا ان کا ریزلٹ پہلا فلیور ہے اور پہلا ہوا کا جھونکہ ہے کہ ان کی ریلیز اب دور نہیں ہے یہ جو بریت ہے یہ بہت مانی رکھتی ہے یہ دی بیسٹ کیس تھا عدت اور نکاح کیس کے اندر کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں مگر جس کیس کا ہوا بنایا ہوا تھا اس میں ہر قسم کا چارج بڑا چارج چھوٹا چارج اور بار بار ان کو موقع یہ بڑی سیکریٹ بڑی یہ سینسٹیف پروسیکیوشن ہے بڑی سیریس پروسیکیوشن ہے یہ غداروں کے لیے ہوتی ہے تو آج ان ادر ورڈز ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ یہاں کوئی غدار نہیں ہے جس کا کیس سنا جا رہا ہے یہاں پر عمران خان صاحب نے جو کیا نیشنل انٹریسٹ میں کیا اپنی پبلک کو جتنا کانفیڈنس ملیا اپنے اوٹ کونوں نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا so i think it's a great day for عمران خان صاحب for the legal team for all these supporters of عمران خان صاحب میڈیا کے بہت مشکور ہیں آپ کی coverage کے بغیر اور بڑے تحمل سے جج ساہبان نے انڈ میں کیا کہا میڈیا بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ کیا کیس ہے تو بہت کردار ہے بہت credit جاتا ہے میڈیا کو سر آپ کیسے انجوائے کریں گے دیکھیں ہم نے کیسے انجوائے کریں گے نہیں یہ اس کیس کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جا سکے اور سپریم کورٹ میں یہ preliminary round میں ہی یہ اس میں leave ہی نہیں گرانٹ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں سرکار اس کی اپیل کبھی دائر نہیں کرے گی جس طرح یہ trial جس طرح یہ trial conclude ہوا وہ بڑا unfortunate تھا یہ judgment آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ judge sahibان judge ابو اسناد ذلکر نین سے کتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے یہ کیس کیسے conclude کی ہے اور کیسے یہ سزائیں سنائی ہیں اتنی serious سزائیں سو نہ بڑا چارج ثابت ہو سکا نہ چھوٹا چارج ثابت ہو سکا اور finally آج سائفر کے کیس میں سرخرو ہوتے ہوئے legal team کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے میں سب اپنے ساتھیوں کا شکر گزاروں میں شاہم احمود قریشی صاحب کی فیملی کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ہماری professional abilities میں they placed their trust and confidence اور ہم نے ان کو آج سرخرو کرائے اور وہ آج خوش نظر آئے سر آپ کا celebration style کیا ہے جب آپ بڑا کیس جیتے ہیں تو آپ کیسے celebrate بس خلقہ پل کاسا کوئی بیوزک سن لیتے ہیں میں صرف سلمان صاحب کی بات پر صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ شاہم احمود قریشی صاحب کی اوپر اور کوئی conviction نہیں ہے ان کی صرف یہ conviction تھی تو وہ تو اس وقت ایک قسم کے آزاد شہری ہیں پاکستان کے اوپر ان کے اوپر اس لکھ کوئی سزا نہیں ہے جہاں تک بات ہے ان کے اوپر جو مقدمات میں ریمانڈ لیا گیا ہے وہ پانچ جون تک ہے ہمیں امید ہے کہ ان کی سب معاملات میں جن میں بیل نہیں بھی ہوئی بھی کوئی نئے بھی کیس بنائے گئے تو جلد ان میں بھی بیل ہو جائے گی اور شاہم احمود قریشی صاحب باہر ہوں گے باقی آپ نے پوچھا کہ شمان صفدر صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی مشکل کنڈیشنز میں بہت مشکل سے یہ ریلیف ملی ہے یہ احسان ریلیف نہیں تھی یہ تین مہینے کی سردی گرمی دن رات بڑا کچھ دیکھا ہے بڑا کچھ دیکھا ہے بڑا کچھ سرخ روئے سو اف کورس ایک سنس آف اچیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں میں دوبارہ کہتا ہوں یہ ایک بدنما داغ تھا یہ پروسیکیوشن شروع ہونا یہ پروسیکیوشن کمپلیٹ ہونا اس میں سزائے ہونا اور ایک پرائم منسٹر کی اور ایک فورن منسٹر کو سزائے ہونا یہ ایک بدنما داغ تھا آج ہائی کورٹ نے اس کو بہت اچھے سے واش کر دی سوال یہ ہے سر سوال یہ ہے آپ دو آڈیس جاری ہوئے ہیں جس میں ایسپیکٹیڈ یہی کہ اگر ایدت کیس میں بھی ریلیف ملتا ہے تو پھر اس کسی جو نائب کیس بنا رہی دیکھیں وہ نئے دیکھیں وہ نئے کیسز کے لیے میرا خیال ہے کہ جل دس جل پچھلے کیس میں وہ جس طرح چھوڑ کے چلے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اگلے کیس میں اگلے کیس میں ہم بھی اسی طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک ہی دن میں اپیل ہو اور دلائل سنے جائیں اور فوری طور پر دیکھیں خواتی ان کے لیے تو ہمیشہ سے سپیشل کنسیشنز رہی ہیں ہمیشہ ان کی پہلی ہیرنگ پر ہی چھوٹے چھوٹے جرموں میں بیل ہو جاتی ہے تو یہ اب بگر ریلیفز کا سیزن شروع ہو چکا ہے آئی ہوپ بیک ٹو بیک آپ کو بہت اچھے ہم ریزلٹس انشاءاللہ نیگل ٹیم سنائے گی بہت میرے بار شکریہ